بسم اللہ الرحمن الرحیم سیجیٹریانز آپ لوگ ویسے بھی بڑے انرجیٹک رہتے ہیں آپ ہمیشہ حرکت میں رہنا پسند کرتے ہیں آپ کی خواہشات بڑی زبردست رہتی ہیں آپ لوگ ہمیشہ فیزیکل ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بامقصد زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مارچ کے پہلے تین دن تو اچھے رہیں گے لیکن چار سے دس مارچ تک ان چھے دنوں میں آپ تھوڑے بے چین رہ سکتے ہیں یا آپ کسی فیصلے کو لے کر تھوڑے کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں یا آپ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس لیے غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے آپ کو جو بھی بات کرنی ہے اس بات کو کلیر کیجئے گا ان دنوں میں کیونکہ ان دنوں میں غلط فہمی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور غلط فہمی کی وجہ سے ہی آپ کے رشتیں خراب بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی اب دو ہزار پچیس تک آپ کا رخانیت کے طرف رجحان تھوڑا زیادہ رہے گا مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ رہیں گی اگر آپ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں حج یا عمرے کا پلین بنا رہے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی ایسے نیک کاموں کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے اگر آپ کو سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں کسی کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کیجئے یہ وقت بہت اچھا ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی بہت ہوگا اور جو میں نے غلط فہمی کی بات کی وہ ساتھ آٹھ اور نو ان تین دنوں میں ساتھ سے لے کر نو مارچ تک ان دنوں میں کچھ کنفیجن ہو سکتی ہے آپ کسی الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی غلط انفرمیشن شیئر کی جا سکتی ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سازش ہو سکتی ہے تو ان دنوں میں آپ نے کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے سنی سنی باتوں میں آ کر آپ کو کہیں بھی پیسہ نہیں لگانا کیونکہ کوئی بندہ آپ کو بے وکور بنانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے آپ کو بتایا کچھ جائے گا لیکن حقیقت کچھ اور ہوگی بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی لیکن اصل میں بیسا نہیں ہوگا تو خاص طور پر ساتھ آٹھ اور نو مارچ ان دنوں میں آپ نے بہت سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اگر آپ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے والے ہیں کوئی معاہدہ کرنے والے ہیں تو اس معاہدے کی ساری شکیں آپ نے بڑے غور سے پڑھ دینی ہے یا اگر آپ خود رہی سمجھ سکتے تو کسی لیگل ایڈوائزر سے کسی وکیل کے لازمی پڑھا لیں اس کی مدد لے لیں کیونکہ ان تین دنوں میں ساتھ آٹھ اور نو ان تین دنوں میں کچھ غلط فہمی کچھ جھگڑا کچھ معاہدے میں گڑبر ہو سکتی ہے تو اس لیے سمجھداری کے ساتھ معاملات کیجئے گا بلکہ کوشش یہ کریں کہ نو مارچ کے بعد ہی کوئی ایگریمنٹ سائن کیجئے گا ہاں ان تین دنوں میں عدالتی معاملات میں قانونی معاملات میں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور آپ نے خود بھی جو بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے کیونکہ ان دنوں میں آپ کی باتوں کا ہی غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے یا کچھ سازشی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو سمجھداری کے ساتھ چلیے گا اس کے بعد دیکھئے آٹھ سے بیز مارچ تک آپ کے لیے یہ ٹائم زیادہ اچھا رہے گا بہت مصروف رہیں گے جو بھی کام کریں گے اس کام میں آپ لوگ اپنی جان لڑا دیں گے بھاگ دور تھوڑی زیادہ رہے گی لیکن ان میں بھی آخری جو پانچ دن ہیں پندرہ مارچ کے بعد پندرہ سے بیس مارچ تک ان پانچ دنوں میں تھوڑی مایوسی بھی رہ سکتی ہے یا دوسروں کی باتیں آپ کو کنفیوز کر سکتی ہیں یا پھر کچھ کیسز میں کچھ سیجیٹیرینز کو یوں محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ ایک بند گلی میں آ گئے ہیں آگے کوئی ترقی کی راہ نظر نہیں آ رہی ان پانچ دنوں میں ایسی کچھ مایوسیاں ہو سکتی ہیں تو اگر خدا رخواستہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ بنتا ہے تو مشورہ یہی ہے کہ آپ کو ذکر اذکار کرنا چاہیے وظائف کرنے چاہیے صدقات دیں اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں خود کو کنیکٹ کریں آپ کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے اب دیکھئے اس پورے مہینے میں ساتھ آٹھ نو مارچ اور پندرہ سے بیس مارچ تک یہ تقریباً آٹھ دن بنتے ہیں ان آٹھ دنوں کو چھوڑ کے کیونکہ ان آٹھ دنوں میں آپ کو بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا ان آٹھ دنوں کی علاوہ آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے پرسکون رہیں گے انرجز آپ لوگوں کی بہت پوزیٹیو رہیں گے نئے دوست بنیں گے نئے تعلقات بنیں گے دوستوں سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا سوشل بھی رہیں گے دوستوں کے ساتھ کہیں آٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے ملک جانے کا پلین بنا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ریسرچ کرتے رہیں گے سوچتے رہیں گے ڈسکس کرتے رہیں گے دوستوں کی سپورٹ بھی آپ کو ملتی رہے گی اور ہاں وہ تمام لوگ وہ تمام سیڈیوٹیریانز جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنے لئے گھر خرید رہا جاتے ہیں اور اچھے ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں تو چوبیس مارچ آپ کے لئے بہت اچھا دن ہے چوبیس مارچ کو آپ کوئی ٹوکن بیانا کر سکتے ہیں یا اپنے لئے کوئی پراپٹی خرید سکتے ہیں یا اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کر سکتے ہیں تو چوبیس مارچ کے دن آپ کی زندگی میں کوئی بڑی اہم تمدیلی بھی لا سکتا ہے یا پھر اگر آپ خود کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو چوبیس مارچ ایک اچھا دن ہے آپ لوگ کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لئے یہ مہینہ ایک لائف چینجنگ مہینہ بنائے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر کے ان پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنگز کو سابسکرائب کر لیں اور بڑا کن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونگنز اب مارچ کا مہینہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس میں ہم ڈے بڑے بات کریں گے کہ کس دن کون سا کام کرنا چاہیے کون سے کاموں سے آپ کو رکنا ہے کہاں پر آپ نے محتاط رہنا ہے سنجیٹرینز آپ لوگ ویسے بھی بڑے پریکٹیکل لوگ ہو بڑے محتاط رویے کے ساتھ آگے بڑھتے ہو ایک کنسسٹینسی آپ کی طبیعت کے اندر ہے مطلب جو بھی آپ کام کرتے ہو ایک محنت جدو جہدے مسلسل آپ کی زندگی میں رہتی ہے تو کنسسٹینسی کے ساتھ آپ لوگ لگے بھی رہتے ہو اور سنجیدگی سے آپ لوگ اپنے کام کرتے ہو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کیپریکونگنز اپنی لائف زیرو سے شروع کرتے ہیں اور ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں اب دیکھئے وہ تمام کیپریکونگنز جو کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس وینچر کرنا چاہتے ہیں یا پارٹنرشپ پر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو چار سے لے کر دس مارچ تک یہ ٹائم بہت اچھا ٹائم ہے گولڈن ٹائم ہے اس دیوریشن میں آپ لوگ ایسا کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بڑا کاروباری لین دین کرنا چاہتے ہیں کوئی پیسوں کا بڑا لین دین کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ دن بہت اچھے رہیں گے اگر آپ کسی کے خلاف کوئی قانونی چاراجوئی کرنا چاہتے ہیں کسی سے اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ڈسکشن میں جانا چاہتے ہیں کسی بحث مباسے میں جانا چاہتے ہیں عدالت میں کوئی مقدمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دن بہت اچھے رہیں گے اور اگر آپ کوئی نیا رشتہ بنانا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی شراکت پر نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو چار اور پانچ مارچ یہ دو دن بہت اچھے ہیں ان دو دنوں میں آپ نے کچھ نئے دوست بنا سکتے ہیں نئے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات آگے بڑھا سکتے ہیں یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا نئے رشتوں کے حوالے سے نئے بزنس ویجر کے حوالے سے تعلقات بنانے کے حوالے سے ڈسکشنز کے حوالے سے سٹڈیس کے حوالے سے کمپیٹیو اگزیم کے حوالے سے یہ دو دن بہت اچھے ہیں اور اس کے بعد سات آٹھ اور نو مارچ ان تین دنوں میں آپ لو کافی سنسٹیو بھی رہیں گے دوسروں کی کیر کریں گے دوسروں کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے ایک ہمدردی کا جذبہ کے اندر رہے گا روحانیت کے طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو اگر آپ کوئی ایک لمبے عرصے سے کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یہ تین دن آپ لوگوں کو بہت کریئیٹیو بھی بنا کر رکھیں گے جیسے اگر آپ کوئی کریئیٹیو کام کرتے ہیں کوئی آرٹ کرافٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ کچھ کریئیٹیویٹی والا ایسا اجوبہ کریئیٹ کر سکتے ہیں کہ ہر طرف سے آپ کو تعریف ملے گی یا پھر اگر آپ کے اندر کوئی فنگارانہ صلاحیت ہے یا کوئی بھی آپ کریئیٹیو کام کرتے ہیں تو اگر آپ اپنا وہ فن پارا اپنا وہ کریئیٹیو آرٹ ورک دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ رات و رات سٹار بھی بن سکتے ہیں اور اس کے بعد 21 مارچ سے 16 اپرن تک ان دنوں میں آپ لوگوں کی طبیعت تھوڑی بے چین رہ سکتی ہے یا آپ کو کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے تو خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے یہ وقت تھوڑا محتاط رہنے کا وقت ہوگا کیونکہ اس ڈیوریشن میں مایوسی اداسی والا انصر کچھ زیادہ رہ سکتا ہے اور ان دنوں میں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کسی غلط انسان کی طرف راغب ہو سکتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیر میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں گھر کو سجانا چاہتے ہیں گھر کی مرمت کرنا چاہتے ہیں گھر میں کچھ بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو 12 مارچ کے عباد کا ٹائم زیادہ اچھا رہے گا اور ہاں ایک اور بڑی امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں مارچ کے پورے مہینے میں جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنے تعلق کو بہتر بنا کر رکھنا چاہیے اگر آپ کے پریکون ہیں آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف چل رہا ہے تو اس اختلاف کی آڑ میں کچھ دوسرے لوگ کچھ باہر کے لوگ آپ کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا رشتہ پہلے سے کمزور ہے رشتہ خراب ہے یا معاملات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے معاملات کو لے کا چلیے کہاں باہر کے لوگوں پر آپ کو زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اگر رشتہ خراب ہے تو میاں بیوی کو مل بیٹھ کر اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ وہ غلط فہمی دور کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا رشتہ دوبارہ واپس ٹریک پر بھی آ جائے گا اور اسی کے ساتھ دیکھئے کہ اگر آپ سنگل ہیں ایک لمبے عرصے سے کسی کے ساتھ آپ کا کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو آپ اسے پرپوز بھی کر سکتے ہیں دوستی محبت میں بھی بدل سکتی ہے تو اس لیے اس مہینے میں ایسی کچھ ملی جلی انرجز آپ لوگوں کے لیے رہ سکتی ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک لائف چینجنگ مہینہ بنائے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں ختم کر کے ان پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنگز کو سابسکرائب کر لیں اور براکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ